چاندی کے برطنوں کے حفاظت کے لیے برطنوں کو خوار کے بجائے خالی کاغذ ملے پیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی چمچ پر قرار ہے گنجہ پانس دور کرنے کے لیے کڑوا سرسگا تیل اس میں ہم وزن بردام کا تیل مکس کر لیں ان تیس تیل کو مسلسل لگائیں کچھ سے بعد لگا تا لگائیں سے بال اگنے آ جائیں گے جو میس کاری ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءالہ گنجہ پانس دور ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میدہ تاکفت ہو تو یہ نسخہ لازم استعمال کریں زفید زیرہ اور پدینہ پدینہ سبز ہو خوشک ہو تو بھی چلے گا بدہی میں ملائیں ہلکی کالی میں ضرور ڈالیں ہر کھانے کے بعد ایک پہلی کھا لے کر یہ کھائیں اور باقی میدہ کی دعایت نہ کھنے تو اس خزائی نسخہ کی برکت سے میدہ لا جواب سے حازمہ اور بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا طبیعت میں چستی اور ریلیکسیشن آئے گی انشاءاللہ اندر آٹک جائے خانسی ہو موسم میں اثرات ہو اس کے لئے اگر کوئی دعای لیتا ہے اس کی وجہ سے بلگم اندر خوشک ہو جائے اس کے بعد انفیکشن پیدا کرے اور اس انفیکشن کے لئے ہم پھر گولیاں کھاتے رہیں اور دعایاں سے مسلسل خاتم ہوتا نہیں اس کا حریر ہے کہ اس کے لئے اول تو اترفل ایک ترفل خوست کسی بھی دعا کھانے گئے کہ جب میں صبح شام دوسر ہڈر کا مربع سمار کریں تین ہڈر مربع اور تین ہڈر شام گرم بود کے ساتھ تیسرا تنباکو لیں دس روپے کا سجل ہڈر شام گرم بود کے ساتھ تین دفعہ ڈالیں چند کتری ایسے ملے کان بہتا ہوا بدبو اس میں پہرہ پاندھ اس کے لئے کچھ عرصہ تینوں کام کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اکثر کھیلے میں اکثر موج آ جاتی ہے پیرو میں کئی دن سوجہ نہیں رہ جاتی اور ہلا نہیں جاتا جس میں برہات سار کی چھوٹے ہوں مارکیوں چھوٹے کا اثرات ہوں اس کو تکلیف ہو موچ ہو پٹھا پھل ہو گیا ہو گھچ گیا ہو شلڈر وغیرہ اگر فریز ہو گیا ہو دو کام کریں انشاءاللہ سب کا علاج ہو جائے گا موچ کے لئے ایک ہلدی اور تیل کا تیل بہت زبردست ہے دوسری چیزیں ہلدی اور پھٹکری پھٹری کو توے پر پول کر دیں اور ہلکی ثابت لیں پسیوی نہ لیں دونوں کو بری پیس لیں دونوں کے لئے کیپسل بار لیں دو کیپسل صبح دوپہ شام جیسے ایکزیمیاں ہو ناخن گد کر جاتے ہوں جلد کا ٹکڑا کر جاتے ہوں کرس پڑھتے ہوں کرس پڑھنے سے سردیوں میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلد سردیوں میں سکڑ جاتی ہے پدینہ دیسی لے لیں اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کریں دہیں پدینہ اور دہیں ملا لیں پدینہ زیادہ ہو اور دہیں کم چمس سے کھائیں کھانے کے جگہ پر کھائیں اگرچہ نفتی ایسا کر لیں اور زندگی بر کے لئے ایکزیمیاں جلدی بماریاں ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ سارا دین تروں تدہ رہنے کے لئے پرسکون نیند کے لئے تکاور سے نجات دیل کے لئے یہ کام کریں تو سمال کریں تیلی پچھنٹ کتر ہے تیل کے ڈالنے کا بھی کوئی تیل ہو ہلکا دونوں ہاتھوں پر ملے اسے تمام جسم پر ملے ایک قسم کا تیل سے فاقہ ہوگا جس پانی معلوم بازوں سے پانی آٹا گوان لیا جی تو آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا جس بچوں مٹی کھانی کیا تو انہیں کیلدہ اور شاید میں لگا ہے جس بچوں کے مٹی کھانی کیا ختم ہو جائے گے پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لئے پکوڑوں کے میزے میں تھوڑ پکوڑوں سے سوچی ہیں چاول کا آٹا شامل کرنے اس میں کوڑوں کرسپی بنے اگر دودھ کو بلتے وقت اس میں ایک علاچی شامل کر لی جائے دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا اگر آٹے کو گوند کر ململ کے گیلے کپڑے میں ملے پیٹ کر رکھا دیا جائے تو آٹا موٹا خراب نہیں ہوتا چھوڑی ہیں پر چونگم چمر جائے تو چھوڑی کو تھوڑا سے گرم کر کے پہلے چونگم بتا رہے ہیں پھر متاسخ سے پرسپیڑ لگائیں سابن سے رکڑیں دولیں صاف ہو جائے گی اگر ٹرماتر کو آگ پر مومولی سے گرم کرتے ہو سانی سے ٹرماتر کا شلکہ اتر جاتا ہے اگر سردی کے وضع ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یا پا� برچوں کا تین گرم تیل لگائیں سچاندی دن میں سوجد ختم ہو جاتی ہے اگر دو بار سے جوتوں کا نیا پنکبرگار نہیں ہے جوتوں کے پالش میں کچھ قطرے لیمو کے راست کو ملا دیں تو چوتہ چھوڑا جاتی ہے کپڑے پر پان کے داغ والے اسے پر پیار اگڑ گا تھوڑی دیل کے لیے چھوڑ دیں پھر سابن سے دولیں ارکے کے لاغے میں شہد ملا کا لگانہ سے جویں مر جاتی ہیں ساتھ ہی بال نرمہ ملائمہ جمکدار ہو جاتے ہیں ڈسپرین کی گولیاں لیا ہے انہیں پیس کر اپنے شیمپو میں ملا لیں اس شیمپو کو اپنے بالوں پر دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد دولیں مچھلی ساف کرنے سے کچھن میں بدبو پھیلی ہو تو برتن میں پانے گرم کریں اس میں دو چھوڑی سفیسر کا شامل کریں اور پر قائم مچھلی کے بدبو دور ہو جائے گی اکثر خواتین اور روتوں کے ان براب ہو جاتی ہیں یا پھر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو ایک برتن میں ٹوٹ پیس نکالیں اس میں پانے ڈال کر اچھے طرح مکس کر لیں اب اس مکچر میں اپنے جولی کے کچھ دیر کے لیے ڈال دیں تھوڑی دیر بعد جولی کو نکال کر ایک صاف اور نرم برش کی مدد سے اچھی دیا رگڑیں آپ کی جولی جب صاف ہو جائے تو اسے خوش کر کے لیں آپ یہ دیکھ کر حران رہ جائیں گی کہ جولی کا کالا پاندور ہو چکا ہے اور آپ کی جولی ایک دم ہم نئی اور چمکدار ہو جائے گی اس اما سے صرف دس میرے میں آپ کے بالوں کی خوشکی اور سکری خاتم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرمہ ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ کرتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ کرونجے کے تیل میں ادرہ کا پانی ہم منظر ملا کر بالوں میں لگائیں اسے بال گناہ بند ہو جائیں گے شہد اور روگن بدام مکس کر کے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کا کالا پانھ دور ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلا بھی ہو جاتے ہیں درس چیزوں کے کھانے سے دنٹوں کا زیادہ عجیب ہو جاتا ہے دنٹوں کے ساکر ختم کرنے کے لئے لیموں کے بیچ چھبا لیں دنٹوں کو خلاف زیادہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی سی چیوڑی اور دل مکس کر کے چھبا لیں اسے دانتوں کو خراب جائے کر ٹھیک ہو جائے گا گڑوے بدان بیز کر کیل ماسے پر لگانے سے چہرے کے کیل ماسے ختم ہو جاتے ہیں چہرے پر داوہ دبے نہیں آتے مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل ماسے اور داوہ دبے دور ہو جاتے ہیں سانس کی بماری کے لیے سانس کی بماری کے لیے ایک سیپ میں چار لوگ دبا کر باہر اوس میں رکھ دیں اور کپڑا ڈرک دیں صبح اٹھ کر نہار موئی سیپ کھا لیں سانس کی بماری کے لیے